بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اہرین سبتہین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین راولپنڈی کی ایک گنجان عباد علاقہ ہے اور اس گنجان عباد علاقے کے ایک سڑک پر لوگوں کو ایک ٹرنگ نظر آتا ہے ایک صندوق ایک پیٹی نظر آتی ہے یہ پیٹی رسیوں سے بند ہی ہوتی ہے لوگ اس پیٹی کے قریب آتے ہیں لیکن سنتے رہے ہیں اس طرح کے بہت سے واقعات کہ پیٹی کی اندر سے کچھ بھی نکل آتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی دھماکہ خیز مواد بھی ہو سکتا ہے کسی کی باڈی بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لوگ پہلے تو اس پیٹی کو کھولنا چاہتے ہیں لیکن کچھ سمجھدار لوگ ان کو منع کر دیتے ہیں کہ یہ پیٹی مت کھولنا اس کے بعد پولس کو فون کیا جاتا ہے ہر علاقے میں کچھ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اور انہی کی بات میں آ کر یہ لوگ اس پیٹی کو نہیں کھولتے اور پولس کو فون کر کے بلاتے ہیں پولس جب آتی ہے اور اس پیٹی کی رسیاں جب کھولی جاتی ہیں اور پیٹی کا جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو اندر سے ایک ایسی باڈی ملتی ہے کیسا جسم ملتا ہے جس کے سر جو ہے اس کے دھڑ پر موجود نہیں ہوتا یہ دھڑ جو ہے سر کے بغیر ہوتا ہے لوگوں کی یہ چھکیں رکل جاتی ہیں یہ منظر دیکھ کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس علاقے میں اس طرح کا واقعہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اب یہ بھی نہیں معلوم ہو رہا کہ یہ شخص کون ہے کیونکہ اس کا تو چہرہ ہی نہیں اس سے پہلے ہم نے کچھ ایسے کیسز دیکھے ہیں جہاں پر چہرے کو مس کر دیا جاتا ہے تاکہ پہچانا نہ جا سکے لیکن جدی تکنالوجی کی مدد سے اب کسی کو پہچاننا جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں رہا یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کیس تا جہاں پر نہ صرف یہ کے چہرے کو مس کر دیا گیا بلکہ انگوٹھوں کو اور انگوٹھوں کو بھی کٹ کے پھینک دیا گیا تاکہ انسان کی پہچان نہ ہو سکے کوئی بائیومیٹرک نہ ہو سکے لیکن یہاں پر اس شخص کو مارنے والا شاید اتنا پڑا لکھا انسان نہیں تھا اور اس شخص کی انگوٹھیں اور انگوٹھیں موجود تھے اس کا بائیومیٹرک ہوتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص یہ کون ہے جب اس شخص کا پتہ لگتا ہے تو پھر اس کے علاقے تک پہنچا جاتا ہے اور اس کا علاقہ جو ہے وہ اکاڑا میں ہے اس کا مقتول کا نام جو ہے وہ ناصر ہے ناصر کے گھر والے جو ہیں وہ اکاڑا میں رہتے ہیں ان کے ابائی علاقے میں اور یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ تھانا نصیرباد کے علاقے جھاورہ مصریال روڈ پر آیا ہے یعنی کہ یہ ٹرنک وہاں سے ملا ہے اب اس کی ایک بیوی ہے اور چار بیٹیاں ہیں ساتھ ساتھ یہ اپنے صالے کے گھر رہتی تھے یعنی کہ یہ شخص جو ہے اپنے صالے کے گھر رہتا تھا لیکن اسی شخص نے اپنے صالے کو اپنے پاس نوکری بھی دے ہوئی تھی یہ شخص جو ہے یہ ٹرکٹر چلاتا تھا اور اس کا صالہ جو ہے اس کے ساتھ اس کے ٹرکٹر پر مدد کراتا تھا ایک طرح سے اس کے پاس ملازم بھی تا لیکن اس کے بیوی بچے اور یہ خود صالے کے گھر و کارا میں رہتے تھے اچھا اب اس کے بعد پولیس کو یہ بھی سننے میں آیا کہ دن کے وقت اسی علاقے میں ایک ٹریکٹر دیکھا گیا ہے تانے بانے کیسے جڑنا شروع ہوئے جب یہ ٹریکٹر اس علاقے میں دیکھا گیا ہے تو یہاں سے پولیس جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ آخری باہی ٹریکٹر کس کے پاس تھا تو معلوم کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ٹریکٹر جو اس علاقے میں ملا نظر آیا دراصل یہ ٹریکٹر ہی اس علاقے میں اس ٹرنک کو چھوڑ کر گیا ہے اس کے بعد یہ اس شخص کے سالے کی تلاش شروع کر دیتی ہے پولیس کیونکہ اس کے بارے میں اب چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کام کرتا تھا اب وہ ٹریکٹر کا اس علاقے میں دیکھے جانا آئی یہ خود ٹریکٹر چلانے والا تھا تو پھر یہ آخر کار اس کے گھر تک پہنچتے ہیں اس کے بیوی بچوں سے جب بات چیت ہوتی ہے پھر اس کے سالے کو ڈھونگتے ہیں سالہ کہاں سے ملتا ہے اب بہت ہی حیران ہوں گے یہ جان کر کہ یہ سالہ اس ٹریکٹر کا سودہ کر رہا ہوتا ہے یہ ایک پارٹی کے پاس گیا ہوتا ہے جہاں پر یہ ٹریکٹر بیچ کر اس کی رقم وصول کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پر پولیس چھاپا مارتی ہے اور اسے رقم سمیت پکڑ لیتی ہے اب یہاں پر ایک اور بات ہے کہ کاغذات کا کیا ہے پیر کیا گیا کیا ماملاتیں ہوئے کلک کہانی ہے جب اس کو پکڑا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میری تو اپنے بہنوی سے پہلی بات ہوئی تھی اور وہ اس ٹریکٹر کو بیشنا چاہتا تھا اس لیے میں یہاں پر یہ ٹریکٹر بیشنے کیلئے آیا یہاں پر پولیس اسے پکڑ لیتی ہے اور اپنے طریقے سے اسے جب تفتیش شروع کرتی ہے تو پھر وہ بہت سی باتیں مانتا ہے اور جہاں پر وہ بہت سی باتیں مانتا ہے وہاں پر وہ یہ بھی اطراف کرتا ہے کہ اس نے ہی اپنی بہن کے سوحاق کو اجاڑا ہے اس ہی نے اپنی بہن کے میاں کو مارا ہے اور کیسے مارا ہے وہ بھی ذرا سنیے گا بڑی خوفناک طریقے سے وہ کہتا ہے کہ میری بہن اور اس کی چار بچیاں پیچھے علاقے میں ہمارے اکارا میں تھی اور میں اور یہ جو ہے ہم ادھر شہر میں موجود تھے ہم لوگ یہاں پر کسی یہاں پر غالباً یہ کام کر رہے تھے وہی بہن کو کمرہ میں لابا تھا اور یہاں پر یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے سالے کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا ارادہ کیوں کیا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ میرا سالہ جو ہے وہ میرا کچھ مکروز تھا ابھی پتہ نہیں بہنوں ہی جو ہے میرا کچھ مکروز تھا اچھ اب یہ پتہ نہیں درست کہہ رہا ہے کہ نہیں لیکن یہ کہتا ہے وہ میرا کچھ مکروز تھا اور میں اسے پیسوں کی دیمان کر رہا تھا وہ پیسے مجھے دے نہیں پا رہا تھا تو میں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم یہ ٹریکٹر بیج دو تو اس نے کہا کہ یہ ٹریکٹر اگر میں بیجوں گا تو میں کماؤں گا کیسے یہ تو میری روزی روٹی کی وجہ ہے میں اس سے کماتا ہوں گھر پیسے لے کے جاتا ہوں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں تو یہاں پر اس شخص نے اس کو کہا کہ اس طرح تو گزارا نہیں ہوگا وہ اس کو کہتا رہا اور بہنوی جو ہے وہ اس بات پر راضی نہیں ہوا تو آخر کار اس نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو مار دوں گا رات کے وقت وہ کہتا ہے کہ میں کمرے میں گھوزا میں نے کلہاری اٹھائی بھی تھی میں نے کلہاری سے اس کے سر کو کاتا یعنی کہ میں نے اس کے کلہاری کا وار کیا اس کی گردن پر اس کی گردن جو ہے وہ تن سے جدا ہو گئی اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی باڈی کو ٹرنک میں ڈالا اس ٹرنک میں ڈالنے کے بعد میں نے اس کو رسی سے باندھا اور میں اس ٹرنک کو اسی ٹریکٹر پر جو اس کا ٹریکٹر تھا جیسے میں بیشنا چاہتا تھا اس ٹریکٹر میں ڈال کر میں اس کو سڑک کے اوپر چھوڑ کر آ گیا اور اس کے سر کو میں نے ایک نالے میں پھینک دیا پھر پولیس نے اسے پوچھا کہ وہ نالا کدھر ہے جہاں تم نے اس کے سر کو پھینکا ہے تو یہ پولیس کو اس نالے تک لے جاتا ہے جہاں پر اس نے اس کا سر پھینکا تھا وہاں سے پولیس جو ہے اس کا سر جو ہے وہ بھی حاصل کر لیتی ہے ساتھی ساتھ آلہ قتل یعنی کلہاری بھی انہیں وہی سے مل جاتی ہے اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا اور یہ شخص جو ہے اب اس وقت کہتا ہے کہ میں بڑا شرمندہ ہوں اور یہ تو ہر ملزمی کہتا ہے آخر میں کہ میں بہت شرمندہ ہوں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کسے اپنا دوست سمجھے اور کسے اپنا دشمند سمجھے یہ سالہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس کی بہن اگر کسی کے گھر ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ ان کا گھر بسا رہے لیکن اس شخص صرف ایک ٹریکٹر کو بیشنے کیلئے اچھا یہ یہ بھی کہتا ہے کہ میری اس کے ساتھ لڑائی بھی کافی عرصے سے چل رہی تھی میں اسے سمجھا رہا تھا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں تھا اچھا اب اس کی جو بہن اور بیٹیاں ہیں بچیوں کو تو زیادہ سی بات ہے اپنا نہیں پولس نے پوچھ کچھ کی لیکن اس کی جو بیوی ہے اس شخص کی اور اس شخص کی بہن قاتل کی بہن اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ میرا سوہا گجارنے والا میرا ہی بھائی ہے اور اس کو سزائے موت دی جائے اس کو لٹکا دیا جائے لیکن وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میرے شوہر نے اس کے اوپر بڑا احسان کیا تھا اس کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور میرے شوہر نے اس کو اپنے ساتھ کام پر لگایا اس کو باقاعدہ دھیاری دیتا تھا اور جو عام لوگوں کو دھیاری دی جاتی ہے اس سے زیادہ دھیاری دیتا تھا اور وہ یہی کہتا تھا کہ چلو اس کا بھی اچھا گزارہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد جب اس سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ اس کا یہ گھر جہاں پر یہ رہ رہے ہیں یہ اس کے سالے کا گھر ہے تو پتہ لگا کہ ان کا ابائی گھر ہے یعنی کہ کوئی احسان نہیں تھا اس سالے کا ان کے اوپر بلکہ وہ عورت جو ہے وہ اپنے ہی ماں باپ کے گھر میں رہنی تھی ایک طرح سے ان کے ماں باپ کا گھر تھا جس میں بیٹی کا بھی حصہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ یہ بھی کہتی ہے کہ یہ ٹریکٹر جو ہے یہ ہماری کل آمدن تھی یعنی کہ ہم تمام جو اپنہ خرچہ پورا کرتے تھے اس ٹریکٹر کی کمائی سے ہوتا تھا وہ کہتی کہ ہاں یہ بات میرے نالج میں تھی میرے شوہر کو یہ کہتا رہتا تھا کہ ٹریکٹر بیچتے ہیں لیکن نہ ہی میرا شوہر اور نہ ہی میں یہ چاہتے تھے کہ اس ٹریکٹر کو بیچیں اس نے تو الٹا ہم پر ہی بار کیا اور ہماری پیٹھ میں چھراغ گھونپا اس نے میری بچیوں کو یتیم کر دیا یہ تو میرے شوہر کے پاس ملازم تھا اس کا کوئی حق نہیں تھا اس ٹریکٹر کے اوپر نہ جانے وہ کیوں یہ ضد کر بیٹھا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ اس کا حق ہے ایسے میں کچھ جائدات کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جائدات تو کوئی اتنی لمبی چوڑی نہیں لیکن جو بھی ایک آبائی گھر ہوتا ہے اس میں حصے کی بات اور یہ تمام چیزیں شاید وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے شاید اس کو کسی وقت اپنی بہن کو اس کا حق دینا پڑ سکتا اور جس گھر میں اس کی بہن رہ رہی تھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غالباً اس گھر میں حصے کی بھی کوئی بات تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن اس میں کوئی حصہ حاصل کریں لیکن اس کو اپنی میاں کی سپورٹ حاصل تھی تو ایسے میں اس نے یہ سوچا کہ یہ آسان ہے کہ میں اس کے شوہر کو راستے سے ہٹا دوں اس کے بعد ہی مجھے کچھ کہنے کے قابل نہیں رہ گی انسان کا لالچ جو اسے لے ڈوبتا اور اسی طرح سے یہ شخص شوہر اس کو اس کا لالچ لے ڈوبا اور میں ہمیشہ کہتی ہو کہ اگر پولس واقعی تن قاتل کو گرفتار کرنا چاہے تو اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ قاتل کوئی نہ کوئی سراغ ضرور چھوڑ جاتا ہے آپ نے بہت خیال رکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ